شیعتین الانس والجن نے گناہوں کے تمام راستوں کو ایک دم عام کر دیا ہے اور لوگ اس پر بے روک ٹوک بلا تردد دوڑے جا رہے ہیں ابھی ہمارے ہاں خود ہمارے شہر کے حالات آپ جانتے ہیں اخبارات سے اور کچھ جو لوگ بعض تحریکیں یا کوششیں کر رہے ہیں اسلاح معاشرہ کی اس کے تناظر میں آپ دیکھئے کہ پیچھلے دنوں ہمارے ہاں خودکشی کے واقعات اہلِ ایمان میں مسلمانوں میں بہت ہوئے قریب قریب دنوں میں ایک ہی دن اور دو دن کے فاصلے سے ایک گھر میں دو دو خودکشی کے واقعات اور کئی واقعات خودکشی کے واقعات کون لوگ مسلمان غیر مسلم کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا مسلمان کر رہا ہے جسے یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اگر میں مر گیا تو اب توبہ استغفار نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ہے دوسرے گناہوں کو کرتے ہوئے اس کو یہ ایک چاہے خوش فہمی ہی صحیح شیطان جو مبتلا کرتا ہے یا اپنے طور پر سوچتا ہے کہ آج گناہ کروں گا کل توبہ کر لوں گا یہ امید باقی رہتی ہے کہ توبہ استغفار مغفرت کا موقع مل جائے گا خودکشی کے بعد تو یہ موقع نہیں ملتا ایک مومن خودکشی کے اسباب کیا ہے اس پر میں نے مستقل خودبہ دیا ہے بزدلی حالات کا سامنا نہ کرنے کا حوصلہ نہ ہونا مایوس ہو جانا یہ مایوسی کا علاج قرآن و حدیث بتاتی ہے اللہ رب العالمین پر جسے ایمان ہے وہ تقدیر پر اللہ کے فیصلوں پر اس کی حکمت پر اس کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ کائنات کا ایک بطہ بھی اللہ کی مشیعت و مرضی کے بغیر نہیں عیلتا تو اب اگر میں ناکام ہوا ہوں مجھے کوئی تکلیف پریشانی مصیبت لاہق ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی مشیعت ہے اس کا امتحان ہے ازمائش ہے مجھے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے مومن بندہ مقابلہ کرتا ہے اور اس کے لئے سب سے بڑی قوت مقابلہ کرنے کے لئے سب سے بڑا حوصلہ اس کا ایمان ہوتا ہے پھر اللہ کے نبی اور قرآن نے خودکشی کو حرام قرار دیا کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو مارے گا قیامت تک واسی عذاب میں مبتلا ہوگا اس کو حلال سمجھ کے مرا تو کافر ہو گیا حرام سمجھ کے مرا تو گناہ کبیرہ ہوا پھر بھی عذاب کا مستحق ہے اللہ چاہے تو ماب بھی کر سکتا ہے اگر ایمان والا ہے تو یہ خودکشی کے واقعات ہمارے سماج میں ڈپریشن مایوسی اور آدمی نے اس میں اور بھی کئی عیسائینے میں نظر آتا ہے کہ ہمارے سماج کے جو لوگ یہ قدم اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب وہ اس دنیا کو زیادہ سمجھ رہے ہیں دنیا ہی کو اہم سمجھ رہے ہیں یہاں کی ناکامی ہو گئی تو مر جائے اور آخرت کو حقیر سمجھ رہے ہیں کم تر سمجھ رہے ہیں ایمان نہیں ہے کہ مر جائیں گے تو نجات مل جائے گی جبکہ یہاں اس دنیا کے بعد والا مرالہ زیادہ مشکل ہے اگر آدمی گناہوں کے ساتھ رب کے سامنے جاتا ہے تو ایک مومن بندہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے اس کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں نزاج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے زنا